اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لیسن دوں گا جو کہ آپ نے روز کرنا ہے اس لیسن کو پڑھنے سے پہلے جیسے میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ جل سے جلد آپ نے تین کام کرنے ہیں پڑھائی کرنے سے پہلے اور وہ پہلا کام کیا ہے عوض باللہ پڑھ کے سورہ فاتح پڑھ لیجئے اس ویڈیو کو پاوس کر لیجئے پھر آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے اور پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے ربش رحلی صادری ویسید لی آمری وحلال اکتتم ملی ثانی آپ کا وکاولی ٹھیک ہے یہ کام آپ کو یاد ہے نا انشاءاللہ آپ نے ایسے کرنا ہے اب بکلٹ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جو آپ نے ڈیلی کا کام کرنا ہے جیسے میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی پیرنٹس نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے کہ ان چھوٹیوں میں لاؤگ ڈاؤن ڈیز میں ہم لینگوڈیز پہ زیادہ فوکس کریں گے پیارے بچوں میں بات کر رہا ہوں گریڈ وان سے لے کے سیون تک کے بچوں کی بکلٹ پہ کام کرنا ہے اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے جس میں میں نے لینگوڈیز کی امپورٹنس کی بات کی ہے تو اس میں میں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ اگر ہمیں اردو آ جائے تو دنیا جہان کی جتنی بھی اردو کی کتابیں ہم سب پڑھ سکیں گے اور سمجھ سکیں گے انشاءاللہ اسی طرح جب ہمیں انگلیش آ جائے پیارے بچوں تو دنیا جہان کی جتنی بھی انگلیش میں کتابیں ہیں وہ ٹیکنیکل نہیں ہوں گی آسان ہو جائے گی سوشل سٹیڈیز بھی آپ کی انگلیش میں ہے جب آپ کو انگلیش آ جائے گی تو آپ بغیر ٹیچر کے گھر بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں ابھی ہمیں تو پتہ نہیں کرونا کب تک رہنا ہے لیکن جب تک بھی رہے ہم نے اپنی پڑھائی کو نہیں چھوڑنا کیوں نہیں چھوڑنا کیونکہ ہم نے آگے بڑھنا ہے انگلیش سیکھنے سے آپ کی سائنس آسان ہو جائے گی آپ کی انگلیش itself آسان ہو جائے گی آپ کی سوشل سٹیڈیز آسان ہو جائے گی فیزکس، ہیمیسٹری، بیالوجی اور کمپیوٹر یہ سارے سبجیکس آپ کے آسان ہو جائیں گے اسی طرح جب ہمیں ایرابک لینگویج آ جائے گی تو قرآن پاک کو پڑھنا آسان ہو جائے گا اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اور لوگوں تک اس کو پہنچانا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ اسی طرح ہم کمپیوٹر کی لینگویج بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ انگلیش ہے انگلیش پڑھنے سے سیکھنے سے آپ گھر بیٹھے یوٹیوب پہ جا کے کچھ بھی سیکھنا چاہئے کمپیوٹر سے ریلیٹی تو آپ سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچوں اب جو روز برا زندگی کے کام ہیں ابھی جو آپ نے گھر بیٹھ کے کرنے ہیں وہ کیا ہیں لینگویجیز کی میں پہلے میں بات کرتا چلوں دیکھو پیارے بچوں اس میں فور سکلز ہوتی ہیں پہلی سکل ہے لیسننگ دوسری سکل ہے سپیکنگ تیسری سکل ہے ریڈنگ اور چوتھی سکل ہے رائٹنگ ٹھیک ہے پیارے بچوں یہ چار چیزیں ہوتی ہیں اب ہم سکول میں کتنی چیزیں کرتے ہیں ان میں سے ہم سکول میں صرف دو ہی چیزیں کرتے ہیں اور وہ کیا ہے یا ہم ریڈنگ کرتے ہیں یا ہم رائٹنگ کرتے ہیں ابھی دیکھ لیجئے آپ کی ٹیچر کہتی ہے کہ پڑھو لکھو پڑھو لکھو اس کے علاوہ ہم اور کوئی کام نہیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے نہ ہمیں اردو ٹھیک طرح سے آتی ہے اور نہ ہی ہمیں صحیح طرح سے انگریزی آتی ہے اب میں آپ کو فارمولا بتاتا چلوں گریڈ ون کے پیارے چھوٹے بچوں اور سیون تک اور آن ورڈ جتنے بھی بچے ہیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں سیکھ لیجئے کہ اس میں دو ایسی سکلز ہیں جو آپ کریں گے تو دوسری دو سکلز ہود بہود ہی آپ کو آ جائیں گے میں ریپیٹ کرتا ہوں اپنی بات کو ان فور سکلز میں سے دو سکلز آپ نے ایسی کرنی ہے تو دوسری جو دو سکلز ہیں وہ ہود بہود آ جائیں گی فر ایکزامپل اگر آپ لسننگ کریں گے پیارے بچوں تو آپ کی سپیکنگ ہود بہود ہی بہتر ہو جائے گی آپ کو آنا شروع ہو جائے گی آپ یاد کریں کہ جب ایک ننہ منہ پیارا بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو دو سے تین سال وہ سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے بولتا نہیں وہ جب سن لیتا ہے دو تین سال تو پھر وہ ہود بہود بولنا شروع کر دیتا ہے اس لئے اب ہم نے کرنا کیا ہے نمبر ون کام یہ کرنا ہے کہ لسننگ ہم نے زیادہ سے زیادہ لسننگ ہم نے گھر میں بیٹھ کے کرنی ہے کیونکہ لاکڈاون ڈیز ہیں جب آپ یہ کریں گے تو آپ کی سپیکنگ ہود بہود ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اسی طرح دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ ریڈنگ کریں گے دوسرے نمبر پہ تو اس سے کیا امپروو ہوگا آپ کی رائٹنگ امپروو ہو جائے گی ٹھیک ہے پیارے بچوں تو میں نے فور سکلز میں سے آپ کو جو ٹو امپورٹن سکلز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیئے کہ ہم نے گھر میں بیٹھ کے ان دو سکلز کو بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے لسننگ کریں گے تو کیا بڑھے گی جلدی سے بولیے سپیکنگ ریڈنگ کریں گے تو کیا ہماری کونسی سکل امپروو ہوگی رائٹنگ انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اب گھر میں بیٹھ کے لسننگ کس چیز کی کرنی ہے اور ریڈنگ کس چیز کی کرنی ہے اس کے لیے آئے گے میں نے آپ کے لیے ایک چارٹ بنایا ہے آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں پیارے بچوں کہ لسننگ آپ نے کم از کم ایک گھنٹہ نون سٹاپ کرنی ہے میں از ای ٹیچر میں آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں یہ نہیں کہ دس منٹ کی ہے پھر اگلے پانچ منٹ کی ہے پھر اگلے دس منٹ کی ایسا نہیں کرنا آپ نے آپ نے ٹک کے کمرے میں بیٹھنا ہے اس کمرے میں جہاں پہ آپ کو کوئی بھی تنگ نہ کرے جہاں پہ آپ کے پاس یا لیپ ٹاپ ہو یا آپ کے پاس LCD ہو یا یہی والی ویڈیو جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے کوشش کریں کہ کیبل سے آپ کا چھٹکارہ جلدی سے مل جائے آپ کو اور انٹرنیٹ کے قریب آپ نے نہیں جانا یہ ساری انسٹرکشنز آپ کے پیرنٹس جو ہیں یہ والی ویڈیوز انسٹرکشنز کے مطابق ویڈیوز آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے دیں گے ہم آپ کو انشاءاللہ اس کا لنک بھی سینڈ کر دیں گے تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں لسننگ جب بھی آپ نے کرنی ہے تو ایک گھنٹہ میکسیمم آپ نے نون سٹاپ ضرور کرنی ہے آدھا گھنٹہ کر کے بھی چھوڑنی دینی ہے ٹھیک ہے پیارے بچوں اب سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے لسننگ کو امپروو کرنے کے لیے آپ نے کارٹونز انگلیش کے دیکھنے ہیں اور جو کارٹونز ہم ریکمینڈ کریں وہ آپ نے دیکھنے ہیں انشاءاللہ اس سے ہٹ کے آپ کوئی کارٹون بھی نہیں دیکھیں گے کیونکہ ان کے نقصانات بہت زیادہ ہیں پیپا پک یہ بریٹش کارٹونز ہے اس میں جو بیسک انگلیش ہے وہ استعمال ہوتی ہے اب آپ اس بحث میں نہ جائیں کہ وہ پگ ہے ہم نے اس کو نہیں دیکھنا تو یہ ایک علیہ دا سے بحث ہے آپ پلیز وہ اسلامی بحث اس میں آپ اس میں شامل نہ کریں ہم نے انگریزی کو سیکھنے کے لیے کیونکہ ہم انگریز نہیں ہیں ہم نے انگریزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے اس لیے پیارے بچوں جو میں کہتا ہوں آپ میری بات بہت سے سنیے پیپا پک کارٹونز کی اپیسوڈز آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے پیرنٹس آپ ڈاؤنلوڈ کر کے ان کو دے دیں اور جب آپ پیپا پک کارٹونز دیکھیں گے تو اس کے نیچے سب ٹائٹلز آ رہے ہوتے ہیں آپ نے وہ گھوڑ سے پڑھنے بھی ہیں کہ وہ کیریکٹر جو ہے وہ کہہ کیا رائے اور آدھا گھنٹہ آپ کو ملے گا تو موفو کارٹونز دوسرے کارٹونز آپ دیکھ سکتے ہیں ورائیٹی کے ساتھ اس سے ہٹ کے آپ اور کوئی بھی کارٹونز نہیں دیکھیں گے منیمم ایک گھنٹہ آپ نے نانسٹاپ ضرور دیکھنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں کہوں گا کہ آپ ٹائم نکالیں کم از کم دو گھنٹے آپ نے لسننگ کرنی ہے پیارے بچوں آپ کے پاس چوبیس گھنٹے ہیں جس میں آٹھ گھنٹے آپ سوتے ہیں اور باقی آپ کے پاس سولہ گھنٹے ہیں سولہ گھنٹے کیسے گزاریں گے والدن آپ بتائیے آپ کے بچے سولہ گھنٹے کیسے گزاریں گے اگر وہ پڑھیں گے نہیں کچھ دیکھیں گے نہیں تو پھر آپ کو تنگ کریں گے ہم ان کو انگیج کرنا چاہتے ہیں اور یہ بہت سادہ طریقہ ہے دیکھیں اگر وہ یہ نہیں دیکھیں گے تو وہ ٹیلیویجن تو دیکھیں گے دیکھیں گے تو کیوں نہ ٹیلیویجن میں ہم ان کو وہ چیز دکھائیں کہ ان کا وقت بھی پاس ہو اور ساتھ ساتھ وہ کچھ سیکھ بھی سکیں کچھ نہ سیکھ سکیں بہت کچھ سیکھ سکیں اور میری والدن سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اگر یہ کارٹونز دیکھتے ہیں تو ان کی اپنی لینگویج بھی امپروو ہوگی انشاءاللہ اس کے علاوہ میں نے لکھا ہے اینیمیٹڈ انگلیش موویز اینیمیٹڈ انگلیش موویز آپ نے بچوں کو دکھانی ہے اس کے لیے ایک موویی کا نام میں نے یہاں پر لکھا ہے وہ ہے فروزن ون یا فروزن ٹو اگر آپ یوٹیوب پر جا کے لکھیں گے لرن انگلیش تھرہو موویز تو آپ کو یہ موویز سامنے نظر آئے گی اس مووی کی قوالٹی یہ ہے یا لرن انگلیش تھرہو موویز یہ والے چینل کی قوالٹی یہ ہے کہ ایک جو ڈائلوگ ہے وہ پانچ دفا ریپیٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم انگریزوں کی جو جو پرنانسیشن ہے یا جو ایکسنٹ ہے اس کی تو سمجھ نہیں آتی ہے لیکن جب آپ یہ لرن انگلیش تھرہو موویز چینل سے کوئی موویی ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس سے آپ کو ایک ڈائلوگ پانچ دفا سننے کا موقع ملے گا and you can learn انگلیش very easily کم از کم انیمیٹیڈ مووی فروزن انگلیش ایک ہی موویی ڈاؤنلوڈ کر لیں اور ایک ہفتے کے لیے کافی ہے اس کو بار بار دیکھیں اور آپ یہ دیکھی گا کہ ایک ہفتے میں آپ کے بچے کی جو listening power ہے کتنی زیادہ improve ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا دو کام آپ نے ٹیلیوی جن والے کرنے اب یوٹیوب سے یہ دونوں تینوں ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے بچوں کو دے دیجئے اس کے علاوہ listening کس چیز کی کرنی ہے ہم نے picture dictionary آپ کے بچوں کے لیے پچھلے سال بھی دی تھی اس سال بھی آپ کو مل چکی ہوگی انشاءاللہ وہ hard copy form میں بھی ہے paper form میں بھی ہے ابھی جو booklets ملے ہیں اس میں بھی وہ ہے آپ نے اگر آپ کے پاس picture dictionary نہیں ہے تو ہم آج آپ کو link send کریں گے وہ play store پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے kids club grammar school اور جو بھی آپ کے بچے کی کلاس ہے وہ آگے لکھیں grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 grade 5, grade 6, grade 7 اور اس میں جتنی بھی audio books ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی وہ ساری کی ساری audio books آپ download کر دیجئے جلدی جلدی download کر دیجئے اور جب picture dictionary سامنے آئے گی تو picture dictionary اس پہ button دبائیں بولتے جائیں اور سنتے جائیں اتنا مزا ہے گا انشاءاللہ آپ کو یہ کام کرنے کے لیے اب ہم نے پڑھنا کیا ہے جس میں نے آپ کو کہا ہے کہ دو کام کریں گے تو دوسرے کام دوسرے دو کام ہدھ بہت ہی آ جائیں گے سنیں گے تو speaking improve ہوگی پڑھیں گے تو writing improve ہوگی اب بچے ہیں وہ آپ نے پڑھنا کیا ہے جب ہم پڑھیں گے تو ہماری writing improve ہوگی اب آپ نے پڑھنا کیا ہے آپ بزار سے جا کے کوئی انگلیش ریڈر لے لیجئے جو آپ کی پسند کا ہے الفرکان پہ چلے جائیں وہاں پہ اسلامی کی ریڈرز آپ کو ملیں گے بک سینٹر سے کینٹ میں کافی زیادہ دکانیں ایک انگلیش ریڈر لے لیجئے اگر وہ نہیں ملتا تو کوئی ایسی بات نہیں آپ ایک انگلیش میگیزین لے لیجئے چھوٹا انگلیش میگیزین بچوں والے انگلیش میگیزین لے لیجئے اور وہ کم از کم آدھا گینٹہ آپ نے روز پڑھنا ہے کم از کم آدھا گینٹہ آپ نے اس کی habit ڈالیے میں والدین سے request کرتا ہوں میری بات مانیے اپنی بھی عادت reading کی ڈالیے دنیا میں جتنے لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ پڑھ پڑھ کے ہوئے ہیں سکول اور کالیج کی کتابیں نہیں عام متعلیہ ان کا بہت زیادہ ہے کچھ ایسے لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہفتے میں ایک کتاب ہتم کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سال میں چالیس پچاس پچاس کتابیں پڑھتے ہیں تو کتابیں پڑھنے سے واگے بڑھتے ہیں اس لئے ہمیں اپنے مطالعے کو وسیع کرنا چاہیے کوئی سا میگیزین لے لیجئے کوئی اسلامی ریڈر لے لیجئے کوئی انگلیش ریڈر لے لیجئے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کافی ٹائم ہے جیسے میں نے پہلے کہا ہے سولہ گھنٹے اٹھارہ گھنٹے آپ کے پاس ہیں آپ انگلیش بکس آپ کی جو ہیں سوشل سٹیڈیز کی وہ پڑھیں آپ سائنس کی جو بکس ہیں وہ پڑھیں ویسی بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں اب ہوگا کیا جب آپ یہ فوراں بکس پڑھیں گے یا انگلیش ریڈرز یا انگلیش میگزین پڑھیں گے تو بہت سے ایسے ورڈز ہوں گے جن کا آپ کو میننگ نہیں آتا ہوگا پھر کیا کریں گے آپ تو پھر حرچے والا کام آپ کہیں گے کہ ایل سی والا حرچہ ہمارا آپ بہت زیادہ کرواتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا حرچہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ہے جو آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے پورے سال کے لیے نہیں پوری عمر کے لیے ہوگا کیونکہ ایک ایسی بہترین چیز جو ہمارے گھر میں ہونی چاہیے وہ ہے قرآن پاک اور دوسری بہترین احادیث مبارکہ کی سہا ستہ کی کتابیں بچوں کے پاس انگلیش ٹو انگلیش ڈکشنری ہونی چاہیے وہ انگلیش ٹو انگلیش اور اردو ڈکشنری ہونی چاہیے جو میں نے ایکسپیرنس کیا جہاں سے میں نے انگریزی سیکھی ہے وہ کتاب ہے بہترین فیروز اور سنز والوں کی انگلیش ٹو انگلیش اور اردو ڈکشنری آپ یہ لے لیجیے اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے تو آکسورڈ والوں کے لے لیجیے اب بچے آپ کیا کریں گے جو مشکل ورڈ آپ کو ریڈر میں لگے میگزینز میں لگے کورس بک میں لگے اس کو انڈر لائن کریں اس کو ڈکشنری میں دیکھیں اور اس کا میننگ اسی ورڈ کے اوپر لکھیں اور اس کو یاد کریں اس کے سپیلنگ یاد کریں اس کی پرننسیشن یاد کریں میں اپنے ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ ہم نے لینگوڈیز کے تھرو اب ایڈوکیشن کو آگے لے کے جانا ہے جب لینگوڈیز آ جائیں گی والدین آپ کی مشکلہ حتم ہو جائے گی بچوں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی تیچر پر ڈپینڈ کرنا چھوڑ دیجیے خود سے آگے بڑھنا شروع کریں تو آپ یہ ڈکشنری جلدیز سے لے لیجیے پھر ایسے بہت سے اردو کے ورڈز ہیں جن کی انگلیش ہمیں نہیں آتی اس کے لیے آپ اردو تو انگلیش ڈکشنری بزار سے وہ بھی حرید لیں اور وہ بھی آپ آکسورڈ کی لے سکتے ہیں لیکن میں نے جہاں سے انگلیزی سیکھی وہ ہے فیروزن سنز تو یہاں میری بات ہتم ہوئی دو کام ہم کریں گے گھر میں انگلیش امپروف کریں گے اردو امپروف کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو اب ٹائم ملے تو آپ اردو میگزین بزار سے لے لیجیے اردو کی اسلامی بکس جو ہیں الفرکان سینٹر سے ملتے ہیں مہاں پہ جا کے اپنے دین کا مطالعہ کریں اردو آپ نے پڑھنی ہے زیادہ سے زیادہ اور انگلیش آپ نے پڑھنی ہے انگلیش سننے کے لیے میں نے آپ کو یہ بتا دیا کارٹونز دیکھنے اور موویز دیکھنے ہیں اور انگلیش پڑھنے کے لیے میں نے آپ کو ریڈرز بتائے انگلیش میکزینز بتائے اور آپ کی کورس کی بکس بتائیں جلدی سے یہ ساری چیزیں لے کے آپ نے اس کی فوٹو کھینچ کے اپنی ٹیچر کو بیچنی ہے اور آپ نے یہ ڈیلی یہ کام کرنے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اب میں آپ کو یہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آپ نے پورے دن میں کتنا پڑھنا ہے کتنا سونا ہے کتنا جاگنا ہے کتنا ریسٹ کرنا ہے کتنی دیر ایکسرسائز کرنی ہے اور اس میں آپ کی یہ چیزیں بھی انشاءاللہ شامل ہوں گی تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں پھر ملیں گے اور آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ یہ وری میری ویڈیو بار بار دیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ